بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طلبہ اور دیکھنے والے میرے عزیزو ایم سی سی ایس ایڈوکیشن نیٹورک کی طرف سے میں سن لیول کے چوتھے نیفر کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں ہماری چپٹر کا ہوا ہے پاکستانی قومیت کا مسئلہ پاکستانی قومیت کا مسئلہ اس کے ویٹر کا نام ہے ڈاکٹر سید عبداللہ یہ آپ کے سامنے ہوگا ڈاکٹر سید عبداللہ اور پاکستانی قومیت کا مسئلہ یہ ہمارے چپٹر کو اپنا ہے اس چپٹر کے طرف دیکھیں دوسروں سے پہلے اس چیز کو جانتا ضروری ہے یہ بطن کی تاریخ ڈاکٹر سید عبداللہ نے کیا کیا وہ کیا کہتے ہیں یہ بطن کس کو کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اسلام محض اسلامی یا روحانی مملکت کا قائل نہیں ہے یعنی اسلام صرف روحانی اور کہنا میں آسمانی مملکت کا قائل نہیں ہے بلکہ وہ کہتے ہیں وہ اپنی حقیدے کے نفاظ کے لیے ایک ملک کا قائل ہے اپنا جو اسلام قابلہ ہے اس کو نافذ کرنے کے لیے اس کو پلائے کرنے کے لیے ایک ملک کا قائل ہے اور اس ملک کو ورفیان کے اندر وطن کہتے ہیں یہ وطن کی تاریخ ہے جو ڈاکٹر سید عبداللہ نے محضتانی قومیت کے مسائلے کے اندر لکھی ہے اس کے بعد آپ دیکھیں دوہش چپل کے اندر یہ مورٹر کسچن ہے کہ علام اکمال جو تھے وہ کس وطنیت کے خلاف تھے آپ جانتے ہیں کہ وہ یورپ کی جو وطنیت تھی اس کے بہت خلاف تھے علام اکمال تو اس کے آخر وجہ کیا ہے جس کی ایک بڑی مخصوص اور طویل تاریخ ہے وہ ایک لحاظ سے یہی بطنیت انسانیت کے لیے بشمار مسائل کے سرچشمہ نہیں ہے یورپ کی بطنیت کے اندر آپ دیکھتے ہیں تو رنگ و نسل کا تضا عام آپ کو دیکھنے کے اندر ملے گا ہر رنگ و نسل کا تضا جو ہے وہ آپ کو عام دیکھنے کے اندر ملے گا وہاں علاقائی تأثیب آپ کو دیکھنے میں ملے گا وہاں گورے اور کالے کی تفریق آپ کو دیکھنے میں ملے گی تو علام اکمال اس بطنیت کے خیرات تھے اس وجہ سے علام اکمال کہتے تھے کہ جو اسلام کا تصور بطنیت ہے وہ رنگ و نسل کی تفریق کو مٹانے کے لیے ہے وہ امیر اور غریب کی تفریق کو ختم کرنے کے لیے ہے وہ کالے اور سفید کی تفریق کو مٹانے کے لیے ہے اور وہ کہتے تھے کہ یہ یورپ کی بطنیت کا تصور ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر تفریق قائم ہو گئی ہے اسلام کا جو تصور وطنیت ہے وہ تمام مرنگ و نسل کے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم کے اوپا اکٹھا کرنے کے لیے اس کے بعد اندیکھیں تو اس شفر کے اندر علاقہ پرستی اور وطنیت کا فرق یعنی علاقہ پرستی اور وطنیت جو ہے اس کا سمجھنا ضروری ہے کہ ان کے اندر کیا فرق ہے علاقہ پرستی کے حوالے سے داکٹر سی عبداللہ کہتے ہیں کہ اپنے علاقے کے ساتھ جو ہماری ببستگی ہوتی ہے وہ ایک قدرتی طور پر ہوتی ہے جہاں ادمی جنم لیتا ہے جہاں ادمی نے اپنا بچھن گزارا ہو اس علاقے کے ساتھ اس ملک کے ساتھ اس روی کے ساتھ اس شہر کے ساتھ اس کا لگاؤ فرمی ہوتا ہے وہ فترتی ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں اس کے مقالب نہیں ہوں لیکن جب بات وطن کی آجائے تو اس وقت ہم نے اپنے علاقے کو بھول کر اپنے صوبے اور شہر کو بھول کر وطن کو پریفر کرنے ہے اس کو تجید نہیں ہے ہمارا علاقہ جو ہے ہماری وطن کی محبت کی اوپر جو ہے وہ رکاہت نہ بنا ایسا نہ ہو کہ ہر بھی اپنے علاقے کو بگڑ کر بیٹھ جائے تو پھر جو وطن کا شرازہ ہے وہ لکھر جائے گا جو ہمارا اتفاق اور اتحاد ہے وہ ختم ہو جائے گا اور کنی وحدت جو ہے وہ پارا پارا ہو جائے گی لہذا لو کہتے ہیں کہ علاقہ برستی جو ہے اس کو وطنیت کی محبت اوپر غالب نہیں آنا چاہیے تو یہ انہوں نے بتانے کی کوشش کی ہے اس چپٹر کے اندر اس کے بعد چوتھا اس کے اندر ریپورٹ کوشش ہے کہ پاکستان کے اندر جو کہنا میں منورٹیز ہیں یعنی غیر مسلم ان کا کیا مقام ہے آخر یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے یہاں اسلام کے نام لیوا لوگ یہاں رہتے ہیں لیکن آخر غیر مسلم بھی ہیں اقلیت بھی ہیں تو ان کی کیا حقوق ہیں تو ریپورٹ صلی اللہ نے مڈا خوبصورت انداز میں اس چپٹر میں بتا دیا ہے کہ وطن ہونے کے لحاظ سے پاکستان مسلموں اور غیر مسلموں کا مشترک وطن ہے یعنی وطن ہونے کے لحاظ سے دونوں اس کے اندر برابر کے شریک ہیں اور جس کے ماں سوا جو دنیاوی لحاظ سے مسلم اور غیر مسلم کے حقوق ہوتے ہیں شہری حقوق ہوتے ہیں وہ ایک میں برابر کے شریک ہیں مثلا یہ نہیں ہے کہ مسلمان کو پانی مر رہا ہے تو غیر مسلم کو نہیں ملے گا مسلمان کو بھی جلی مل رہی ہے تو غیر مسلم کو بھی جلی نہیں ملے گی ایسا نہیں ہے یہ جتنے بھی چیزیں ہیں گورنمنٹ کی یا ملکت کی وہ تمام برابر برابر ان کو استعمال کردر لائیں گے اور برابر برابر ایک شہری کی جو حقوق ہیں وہ غیر مسلموں کو بھی یہاں حاضر ہوں گے جہاں تک تعلق ہے مذہب کے حوالے سے تو انہیں جو ہے وہ اختیار ہوگا کہ وہ اپنی عبادات اور غزقی عصومات جو اصول ان کی بھی متعین کر دیئے گئے ہیں اپنی عبادت کہوں تک محضور ہو کر وہ ہم کے برامل پیرا ہوں گے ہاں وہ اس کے اندر جو ہے مسلمان اگر کسی عبادت کے اندر مسئول ہیں تو وہ اس کے اندر رکاور ڈالنی کی کوشش نہیں کریں گے وہ اپنی عبادت خانوں تک محدود رہیں گے اپنی عبادت خانوں سے باہر جائے ہوانی اجازت نہیں ہوگی تو یہاں یہ پاکستان کے اندر غیر مسلموں کا یہ وقام ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو غیر مسلموں کو حقوق منلکت اسلامیانی دین ہیں یہ کسی دوسری ریاست کے اندر ہمیں بلکتری نظر نہیں آتے تو اس چپٹر کے اندر اور باستی درót pandی اندر